ابھی ہمیں بدلاؤ کی نہیں خود کو وکسٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چوک اٹسٹر اکیڈمی پہ امید کرتے ہیں آپ اپنے گھروں میں سرکچت ہوں گے سیف ہوں گے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سنڈے ہے اور ہم لوگ سنڈے میں ایک اس پیسل ویڈیو لے کر آتے ہیں آپ تمام تعلق علموں کے لیے چاہے آپ کسی بھی کیٹیگری کسی بھی سبجیکٹ یا کسی بھی کور سے تعلق رکھتے ہو تو آج کی ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں اردو کے تعلق سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی وجستہ دن پہلے ہی ڈی ٹی پلس پی ٹی جی ٹی اردو نے ریزلٹ چاری کر دیا ہے میل اور فی میل کا جو ریزلٹ آیا ہے اس سے بہت سارے بچوں جہاں وہ نراش ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہو جی لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا کہ اس کی میرٹ جہاں وہ اتنی کم گئی ہے پھر بھی بچوں کا سیلیکشن کیوں نہیں ہو پایا ہے بہت سارے بچوں جہاں وہ اس بات کو لگے بھی پریشان ہیں کہ ڈی ٹی پلس پی ٹی جی ٹی کا جو پروسس سیلیکشن کا اس میں تھوڑی تبدیلی کر دینی چاہیے جس سے یہ جو اردو کی ویکنسیز ہیں یا اور بھی سبجیٹ کی جو ویکنسیز ہیں وہ خالی نہ جائیں ہم خالی اردو کے بات نہیں کریں گی آج ہم لوگ ٹی جی ٹی بنگالی ٹی جی ٹی پنجابی اور بھی جو لینگویج ہیں ٹی جی ٹی سنسکرت ان کے تعلق سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو لگے نا کہ جو ویڈیو ہے وہ ایک ویسیس سمودہ یا ایک ویسیس لینگویج کے لیے باعث ہے تو ساری چیزوں پر آج میں آپ کو گورو فکر کرنے کی بات بتاؤں گا اور تھوڑی سی آپ کو بھی کچھ سلحہ دوں گا تاکہ آپ جو آنے والی ویکنسیز ہیں ڈی ٹی پرس پی ٹی ٹی کی اس سے بھی آپ جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکیں اور جو ویکنسیز آئی تھی اس میں آپ کا سلیکشن نہیں ہو پایا ہے تو آپ آنے والے موقع کو خونہ دیں حالانکہ یہ ویڈیو میں ایک ریکمینڈیشن پر بنا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایک سکرین شوٹ ہے ایک بچے کا اس نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ سر آپ کس ویڈیو پر ٹوپک بنائیں حالانکہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ آپ کا بھی فرض ہے آپ بنا کے بھی ہمیں بے سکتے ہیں وہ بچے ڈلی سے تھا اور اس کا سلیکشن نہیں ہو پایا تو کافی ساری چیزیں ہوئیں پھر اس کے بعد کئی آرٹیکل بھی آپ نے نیوز پیبر میں دیکھیں گے خاص طور سے اردو والے پیبر میں آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ آرٹیکل میں نے آپ پر شوٹ کی ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اسی لئے آج کا ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے حاصل ہوں دینہ کی جی دیرے کے آج کا ویڈیو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم تمام طالب علموں کو بہت بہت مبارک بات جن کا ڈی ڈی پر اسپی ڈی 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 اردو میل یا فی میل میں سلیکشن ہو گیا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک سیمینار بھی رکھا تھا کافی اچھے لگا آپ تمام طالب علموں سے بات کر کے ان کی کوئریز ہم نے جانی کیونکہ ای ڈاؤزر جو فیل کرنے میں تھوڑی پرولم آ رہے تھے اس کے لئے ہم لوگوں نے ایک سیمینار رکھا تھا جس میں لگ بر ہندوستان کے ہر شروعیشن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہر اسٹیٹ کے بچے اس میں شامل تھے باقی اگر آپ کو ابھی تک ای ڈاؤزر اپنوڈ کرنے میں کوئی دکت آ رہی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈیٹی پلسپیٹی جی نے 917 ویکنسیز آئی تھے ٹوٹل ملا گئے اس میں لگ بر ایک سو بیس بچے مل میں اور ستاون بچے جو ہیں وہ فی میل میں سیلیکٹ ہوئے ہیں ابھی فائنل کٹ آف آنا باقی ہے جس میں جیسا میرا ایکسپیرینس اور مجھے کافے بچوں نے بتایا بھی ہے جو آلریڈی سیلیکٹیڈ ہو چکے ہیں ڈیٹی پلسپیٹی جیٹی میں پہلی ویکنسیز میں پیس میں بھی لگ بگ پندرے سے بیس بچے جو ہیں وہ چھٹ جائیں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ ابھی کچھ دک پہلے ہم لوگوں نے ایک سیمنا رکھا تھا تو اس میں کافی سارے بچوں کے ڈوکومنٹس میں کچھ کامیاتیں کچھ خوابیاتیں کسی کے پاس یہ مشٹیک تھی کسی کے پاس یہ مشٹیک تھی تو جس کی میزر مشٹیک ہوتی ہے اس کے بعد اس کو فائنل لسٹ میں باہر کر دیا جاتا ہے تو اور جو بچے OBC سے بلونگ کرتے ہیں اداری سٹیٹ میں لیکن وہ دلی میں جو ہے وہ جنرل کاؤنٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی تھوڑی سمسیہ تھی تو ان سارے سمسیہ آپ کو مندے نظر رکھتے ہیں فائنل کٹوپ بڑھتی ہیں حالانکہ جو میریٹ کا ہائی جانے کا چانس ہے وہ کم ہی ہے حالانکہ ٹی ٹی بل ایس بھی جو ہے وہ بالکل فیئر سیلیکشن کرتا ہے اس میں کسی بھی طرح کوئی ریایت نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر آپ کے ٹھرٹی نائن پوائنٹ فائف ایٹ مارکس ہیں تو ابھی آپ کا کوالیفیکیشن جو ہے وہ کوالیفائی نہیں مانا جائے گا آپ کو منیموم جو ہے جو ڈیٹی بل ایس میں ڈیٹیٹری نے مانگ رہا ہے چاریس پرسنٹ ہونا ضروری ہے تو آئیے آج ہم اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کو بدلہ کی نہیں ورکشت ہونے کی کیوں ضرورت ہے تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارے بچے جو ہیں وہ اس بات کو لے کے خفان کہ دونوں میریٹ بننی چاہیے ہیں پیپر فرسٹ کی بھی اور پیپر سیکنڈ کی بھی کہ دونوں کو ملا کے میریٹ بنے گی تو ہمارا جو سیلیکشن ہے وہ جو ڈیٹی بل ایس میں ٹی جی ٹی اردو کی جو ویکنسی ہے وہ لوگتار دو مرتبہ سے خالی جا رہی ہیں وہ نہیں جائے گی تو بچے اس بات کو چاہ رہے ہیں کافی سارے آپ نے نیوز پیپر میں یا اپنے ویٹس اپ گروہ میں بھی کافی جگہ دیکھا ہوگا کہ بچے اس بات کیلئے جانت توجہ دے رہے ہیں کہ جو ڈیٹی بل ایس میں ٹی جی ٹی اردو کی جو میریٹ بنے وہ پہلے پیپر اور دوسری پیپر کو ملا کے بنے اور یہ جو پاسیل ماس کا کائٹیریا اس کو ختم کر دیا جائے اس سے ڈیٹی بل ایس میں ٹی جی ٹی کی جو پوسٹے ہیں وہ بھر جائیں اپنے نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل بھی دیکھا ہوگا اردو سے محبت رکھنے والے ایک آل آف سر سے ملے تھے اردو اکیڈپ کے انہوں نے بھی اس بات کو ان سے ترجیح دیا ان سے بات کی کہ سب جو ویکنسیز خالی رہ جاتی ہیں تو ویکنسیز خالی نہ رہے ہیں دونوں کو کمبائنڈ کر کے ایک میریٹ بنا دی جائے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور آرٹیکل یوز پیپر میں دکھا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے سارے بچوں کا جب وہ خواب چکنا چور ہو گیا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ٹی سیٹے خالی رہ گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کے طالبی علم زیادہ تر فوکس کرتے ہیں صرف اردو سبجیکٹ پر اور وہ اردو میں جو ہر ہے لیکن فسٹ پیپر میں وہ تھوڑے سے کم مارس لا پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اردو طالبی علم ہوتے ہیں وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اردو پر موصلی بی اے بی ایٹ کرنے کے بعد یا ام اے کرنے کے بعد وہ اور اچھے سے محنت کرتے ہیں اردو پر کیونکہ انہیں اردو پڑھانا ہوتا ہے اور اردو ہی ان کو آتا ہے حالانکہ کچھ بچے ایسے ہی ہیں جو جنرل پیپر کے اچھے تیاری کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا دوں ایک بچہ تھا ہمارے پاس اس کا میرے اردو میں اسی نمبر ہے لیکن اس کے جو جنرل پیپر ہے اس میں اس کے 32 یا 33 نمبر ہے بتائیے اب اس بچے نے اتنی محنت کی اردو میں لیکن فسٹ پیپر میں اس کا کچھ نہیں ہو پا ہے یہ ایک نہیں ہے بہت سارے ایسے بچے ہیں جیسا کہ ہمیں بدلاؤں کی نہیں ہمیں وکسٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ ایسا نہیں کہ یہ ایسی کائٹیریہ جو ہے وہ اردو والوں کے لیے اگر آپ او لینگویز میں دیکھیں گے سنسکرت ہو پنجابی ہو بنگالی ہو یا سوصل سائنس سن میں یہی کائٹیریہ ہے ایسا تو ہنی ایک قسم اردو والوں کے لیے کوئی خاص پیشکرس ہے کہ آپ کو چاریس پرسینٹ لانا ضروری ہے اور وہ بھی صرف جنرل والے بچوں کو لانا ضروری ہے اگر آپ کو بتا دینا ہوں کہ اگر آپ کا سیلیکشن آنے والی ویکنسی ہے اس میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو تینی سبجیکٹ پر ہی زیادہ کمانڈ کرنے پڑے گی دیکھیں آپ کی ہنڈی جو ہے وہ آپ کی مدرٹہ ہے اور اس بار کی ہنڈی بہت ایزی ایڈی ہے اگر آپ محنت کریں گے تو ہنڈی آپ کی اچھی ہو جائے گے جس سے آپ جو ہے اپنا سکور جو ہے وہ کافی اچھا گیسوں میں پر آتا ہے آپ کا انگلیش کا انگلیش یہ ایسی لینگویج ہے جو آپ جانتے ہیں اس کا زیادہ تر کام جو ہے وہ افیشل انگلیش میں ہی ہوتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگ جائیں گے تو آپ کو انگلیش میں ہی اپلیکیشن یا انگلیش میں ہی آپ کو سارے فرم اگرہ فلپ کرنے ہوتے ہیں اور آپ کا پتہ ہی ہو کہ ڈیٹی پرس میں ڈیٹی دلی بورڈ کے عدین آتی ہے یعنی کہ ڈلی سرکار کے عدین آتی ہے اور وہ تو ڈلی سرکار ہیں آپ کے جلیوال سرکار کو جانتے ہیں وہ ٹیچرز کو جہاں وہ فوراں میں ٹریننگ کے لئے بھیجتے ہیں اگر آپ مال لیجئے کہ آپ انگلیش میں کمزور ہیں آپ کو ویدیس بھیجھ جائے گا تو آپ وہاں کیسے اپنی چیزوں کو منیج کریں گے کچھ بچے ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں انگلیش پڑھنے ہی کیا ضرورت ہے ہمیں میر پڑھنے ہی کیا ضرورت ہے ریزنگ پڑھنے ہی کیا ضرورت ہے تبدیل کا مکمل نہیں ہونی ہے آپ کو تھوڑا سا اور ایڈوانس ہونا ہے وکشت ہونا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو یہ مثال کے طور پر بتا دوں مال لیجئے کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے یا کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ سامنے والی ٹیم کو یا سامنے والی سینوں کو تھوڑا کمزور کیجئے تاکہ ہم لوگ جیت جائیں نہیں ہمیں خود سے ایڈوانس ہونا پڑے گا خود سے ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا تاکہ ہم سامنے والی کو ہلا سکتے ہیں اگر آپ کمپیٹیٹیو اگزام کو بہت ایزی بنا دیں گے تو پھر تو سارے بچوں کو سیلیکشن ہو جائے گا تو کمپیٹیٹیو اگزام تو وہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ وہ ہی بچے کو ہم سیلیکٹ کر پائے جس میں کامیابی اور جس میں ایک پورے گن ہو جس سے ہم بچے کے اندر چاہ رہے ہیں اب ایسا تو ہے نہیں صرف آپ اردو پڑھائیں گے اب آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس میں مینٹ کتنی گئی ہے ایک سو پچیس میں سے بچوں نے ایک سو پندرہ ایک سو چوتے نمبر لائے ہیں اب بات آئیے کہ اگر اردو ہی اردو ہوگا تو صرف اردو اتنے بچے پڑھنے والے ہیں اور ویکنسیز بھی کم تھی تو اس میں بہت سارے بچوں کا خواب ٹوٹ گیا تھا اور فارم بھننے کی تعداد آپ کو معلوم ہے اگر آپ کو مکمل ہونا چاہیے اب بچے چاہ رہے ہیں کہ اس کا پیپر ہے اس میں تھوڑا چیز تبدیلی کر دی جائے کیونکہ کچھ بچے کہہ بھی رہے ہیں کہ سارے یہ والی چیز ہو جہاں وہ کسی اور کورس میں نہیں ہیں جسے فیجیکل ایجوکیشن ہوا یا فیجیکل ہنڈیگیپ کا کوئی کورس ہے مجھے ذہن میں نہیں ہے تو اس میں کچھ اس طرح کی کائیٹیریہ کو ریموف کر دیے گیا ہے حالانکہ وہ ان کا ڈیٹی پلیسیوک اپنے خود کا آرڈر ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے اس طرح پر جو کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں تو آپ کو ہم یہ سجیسن دیں کہ آپ لوگ پیپر پر بھی دھیان دینا ضروری ہے کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ لوگ جائیں گے ڈیٹی پلیسیوکی میں سیلیکشن ہو گئے تو آپ کو انگلیش آنا ضروری ہے وہاں تھوڑی آپ سے کوئی اردو میں پوچھے گا تو ساری چیزیں جو ہیں وہ انگلیش میں ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں جی ایس کی جس میں آپ کا کرنٹ افیرز ہسٹری جو گروفی آ دیا تو اس سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے دیس کی تاریخ کے بارے میں معلومات ہونے چاہیے حالانکہ جی ایس کا سلیبس اور جی ایس کا جو ایریا ہے وہ بہت وائیڈ ہوتا ہے کور نہیں ہو پاتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ کوشش کریں گے جیسے آپ تیاری کر رہے ہوگے تو اس میں بھی جی ایس آئے گا تو آپ جی ایس کی وہاں سے بھی تیاری کر سکتے ہیں اور ڈی ٹی پلس بھی ڈی ٹی میں بھی اس کی آپ کو فائدہ ملے گا ابھی اس کا نئے نوٹس بھی آیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اردو کی بھی اس میں ویکنسی ہے تو آپ لوگ ابھی سے فرس پیبر کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو سلیکشن ہے وہ آنے والے وقت میں ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں دو سب سے اہم بات کی جس سے لوگ ڈرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم لوگ میت اور ریزنیس ہیں جس سے سب بچے ڈرتے ہیں خاص طور سے لٹریچر والے اور اردو والے بچے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے میت پڑھا ہی نہیں ریزنگ پڑھی ہی نہیں ہاں یہ بات میں مان سکتا ہوں کہ میت اور ریزنگ جہاں وہ کافی ٹف ہوتے ہیں لٹریچر والے بچے کے لئے لیکن آپ مانیجے کہ آپ کی عمر 24 بچے سال ہے آپ تب سے اردو پڑھتے آ رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کوئی نہ کوئی سبجیکٹ آپ کا کمزور ہوگا اور سیلیکشن یہ نہیں ہوتا کہ سبھی بچے جو ہوتے ہیں وہ سارے سبجیکٹ میں ماہر ہوتے ہیں وہ اور سبجیکٹ میں ہونا ایوریج ہوتے ہیں کچھ سبجیکٹ جائیسے ہوتے ہیں جس میں وہ کمزور ہوتے ہیں تو یہ دو سبجیکٹ ایسے ہی ہیں جس میں ریزنگ اور میت آتا ہے ابھی الٹیگٹ کے بیچ میں میں نے پر اس وقت بتایا تھا اگر کوئی بچہ دیکھ رہا ہو کہ آپ ان دونوں سبجیکٹ میں سے کوئی ایک سبجیکٹ پکڑ لے ہیں جس میں آپ کو اچھی پکڑک بن جائے ریزنگ زیادہ بیسٹ رہے گا آپ کے لئے کیونکہ میت تو ایسا ہوتا ہے کہ جتنا پڑھیں گے اتنا آپ لوگ اُلزتے جائیں گے لٹریچر والے تو میت میں آپ تھوڑا سی کم توجہ دیں گے تو کام چل جائے گا اگر آپ ماں پر تککہ بیماری آئیں گے میت میں تو کام بن سکتا ہے لیکن ریزنگ ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کو آنا ضروری ہے چاہے آپ اگزام میں بیٹھ رہے ہوں یا نہ بیٹھ رہے ہوں کیونکہ اس سے آپ کے سوچنے کی آپ کے سمجھنے کی جو تھنکنگ ہے آپ کا جو IQ level ہے وہ بہت عالی ہو جائے گا اس سے آپ چیزوں کو تو الگ الگ طریقی سے سوچنے کی آپ کی جو capability ہے وہ آپ کے اندر آ جائے گی تو ریزنگ اسی لیے آتی ہے اگر آپ اگزام میں جائیں گے اگر ریزنگ کے بیس کوشن میں آپ کو آرپون گھنٹہ بھی لگ رہا ہے تو بھی صفیسینٹ ہے کیونکہ اردو والے بچے خاص طور سے اردو کا پیپر جو ہے وہ بیس بچے سمنٹ میں complete کر دیتے ہیں حالانکہ دیٹی بلس بی کا ایک الگ پروسیس ہے سیکشن میں بات دیتا ہے تو کافی سارے بچے نے یہ feedback بھی دیا تھا کہ سارا جو پیپر ہے ہم نے last کے 15-20 minute میں complete کر دیتا ہے اردو کا پیپر اتنا tough نہیں آیا تھا بالکل easy تھا تو یہ سارے باتیں تھی جو آپ کو بتا نہیں تھی حالانکہ ایک message میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا ایک بچے کا ہے اس نے مجھے screen shot بھیجا کسی group میں آیا تھا ایک ہمارے طالبہ علم نے مجھے بھیجاتا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ لوگ mobile کی اس کے message بھیجاتا ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا آپ کے لئے کیونکہ اس میں وہ چیزیں کی گئی ہیں جو آپ کو exam کے طور پر بہت سارے بچے کر دیں اور یہ تنقید نہیں ہے کبھی آپ لوگ سوچیں کہ کوئی بھی ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک ویڈیو شوٹ کر رہا ہے اور وہ کچھ بھی کیمرے کے سامنے آکے بتا رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کو ہم سے زیادہ علم ہو اور ہوگا بھی انشاءاللہ ہمیں اس بات کی پوری امید ہے لیکن جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کہنا اور جو بات غلط ہے اس کو غلط کہنا بھی ایک اچھی بات ہے تو اسی لئے میں ایک آپ کے سامنے یہ ایک بچے نے ہمیں بھیجا تھا پتہ نہیں کس کا ہے اس میں نامنشن نہیں تھا ہو سکتا ہے کوئی بچہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا اس نے یہ لکھا ہو تو اس کا میں چوک انڈیسٹر اکیڈمی اور خدمت فانڈیسٹ دہیدن سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ اس نے اتنی اچھے بات لکھی اور یہ اردو کا تعلیم تھا انہوں نے لکھا ہے پیپر آسان ہونا چاہیے سوالات پہلے نظر میں سمجھ آ جائے اثر مطلب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف ایسی گائیڈ یا نوٹس مل جائیں ایسی گائیڈ یا نوٹس مل جائیں جس میں ہر سوال کا جواب ہو امتیان کی تاریخ سے ایک ہفتہ پہلے پڑھنا کافی ہوتا ہے اردو کے سوا کوئی پیپر نہیں ہونا چاہیے شیر یاد نہیں ہوتے تنقید سمجھ نہیں آتی لسانیات خوشک و موضوع ہے مرسیہ بہت طویل ہوتے ہیں کہاں تک یاد کریں کوئی ایسا سینئر مل جائے تو جو یہ بتا دے اور اس بارے میں سوالات کون کون سے آئیں گے اگزام میں کتابیں نہیں ملتی ہیں کوئی نوٹس نہیں دیتا ہے کوئی رہبری نہیں کرتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کس طرح پڑھنا ہے بہت وقت ہے باہر میں پڑھ لیں گے ابھی تو فوم نہیں آیا ہے ابھی تو ایڈمیٹ کارڈ نہیں آیا ہے ابھی یاد نہیں کرنا ہے ابھی اس پیپر کے کینسل ہونے کے چانسز ہیں یہ لوگ مسلمانوں کو جوب نہیں دیتے ہیں پیپر کے وقت طبیعت ٹھیک نہیں تھی پیپر کے وقت شادی تھی پیپر کے وقت میں کہیں بیزی تھا پیپر کے وقت مجھے جوب سے چھٹی نہیں ملی پیپر آن لائن ہوتا ہے مجھے پیپر آن لائن دے رہا نہیں آتا ہے پیپر کمپیوٹر پہ ہوتا ہے مجھے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر جاتا ہے وقت کا نہیں ہے یا یہ سارے اسباب ہمیں نظر آتے ہیں اردو والوں کو پیچھے رہنے کے لیے اور بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک میسیج تھا آپ نے دیکھا ہوا آپ کی سکین پر یہ ایک بچی نے شیئر کیا تھا تو اس بچی نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ یہ سارے عجب شر یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں پنپتی ہیں کہ ہمیں پیپر کے بعد میں کوئی رہبر نہیں ملتا کتابیں نہیں ملتی تو آپ یہ بتائیے اور جو سبجیک ہے یا اور جو بچیٹ سیلیکشن ہوئے ان کو بھی تو کہیں نہ کہیں سے چیزیں آپ کو فرام ہوئی ہوگی یا مواد انہوں نے کہیں سے اکھٹا کیا ہوگا اصل میں ہم لوگ اردو والے جو ہوتے ہیں خاص طور سے وہ یہ ہی چاہتے ہیں کہ اگزام سے دو مہینے پہلے پڑھیں گے یا کوئی گائیڈ اٹھا لیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا جو ابھی تی جی ٹی میں ہوا وہ یہ ہی ہوا کافی سارے بچے چاہے ہیں وہ لگ بل بہت زمانے سے بھوک گئے تھے اردو کے پوسٹ کے لئے تو جیسے ہی اردو کی پوسٹ آئے انہوں نے اسے ایک دب لپک لیا کیونکہ اس میں صرف اردو تھا اور وہ پتہ نہیں کتنی سال سے اردو پڑھ رہے تھے تو اس لئے اس کی میریٹ کافی ہائی گئی تھی اگر ہم وہی بات کریں ڈی ٹی بل ایس پر ڈی ٹی ٹی تو زائدار بچوں نے اردو پہ فوکس کیا اور تمام جو سمجیکٹیں اس کو بلکن ترک کر دیا اور وہی نتیجہ ہوا جس کی کچھ بچوں کو آشکہ تھی اور کچھ بچوں کو نہیں تھی کہ پہلے پیپر میں بچے جہاں وہ کو کوالی فائن نہیں کر بائے اور دوسرے پیپر میں انہوں نے نمبرز کا جہاں وہ پہاڑ بنا دیا لیکن وہ پہاڑ کسی کام نہیں آیا کیونکہ اس کو ڈیما کھا گئی تھی پہلا پیپر تو آنے والی ویکنسی ہے آپ کو فی بل ایس پی ٹی 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 تو آپ کو اس میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا کرنا ہوگا ابھی سے آپ لوگ فرسٹ پیپر کی تیاری کریں اور فرسٹ پیپر اتنا آپ کو ٹیپیکل لگتا ہے ڈیفیکل لگتا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے آپ کو صرف تین یا چار سبجیکٹ پہ کمانڈ کرنے میں ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اردو والے جو بچے ہوتے ہیں وہ پانچوں سبجیکٹ پہ کمانڈ نہیں کر سکتے کچھ بچے ہوتے ہیں جو کمانڈ کر لیتے ہیں پانچوں پہ لیکن کپلیٹ نہیں پکر پاتے ہیں اور جس میں دو سبجیکٹ آپ کو ضرور اچھے سے پکڑ ہونی چاہیے جس میں آپ اچھے سے نمبر بھی لیائیں گے تو آپ کا سیلیکشن ہونے کے پورے پورے چانسز ہیں ہندی آپ کو پتا ہے ایزی آتی ہے جی ایس آپ لوگ ریگولر پڑھتے ہی ہوں گے کرنٹ افریس کا سوال آپ کو اس میں سے مل جائے گا رہی بات انگلیس اور ریزنگ پہ اب یہ آپ کو دو سبجیکٹ ہے جس پہ آپ کو زیادہ کمانڈ کرنی ہے ٹوٹل ہنڈرین میں سے آپ کے پاس اسی نمبر ہے اگر ہم میت کو دربزر کر دیں کیونکہ میت میں آپ تکے بھی ماری آئیں گے تو ابھی کام چاہ جائے گا لیکن انگلیس تو آپ کو آنے ضرور نہیں کیونکہ آپ جب ڈڈڈی بریس میں جائیں گے تو اس کے جو پیپر ورک ہے موسٹلی انگلیس میں ہوگا اور آپ کو وہ ٹریننگ کے لیے بہر جائے گا تو ابھی انگلیس آپ کو ضرور سیکھنی ہوگی اور ایسے نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہوگے کہ آج کل انگلیس کا بول بالا ہے تو آپ انگلیس میں ہی بات کریں وہ الگ مسئلہ ہے آپ سیکھ لیں گے تو اچھی بات ہے نہیں سیکھیں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ ہندی میڈیم، اردو میڈیم یا سلسکرٹ یا بکالی میڈیم بھی آپ کے لیے سفیسنٹ ہے لین میں کوئی بری نہیں ہوتی حالانکہ کوئی بچہ کہتے ہیں کہ جو اردو زبان ہے وہ صرف ایک کمیوریٹی کی زبان ہے ایسا نہیں ہے ہمارے ایڈیٹی ریٹ میں کافی بچے ہیں جس میں ایک رتنگر ہے ابھی ایم ایردو کا جہنگر سیلیکشن لسٹ آئی ہے ایم ایردو کی اس میں ٹوک کیا ہے بول انڈیا کیٹیگری میں شوہم کمال نے ہمارے ہی یہاں سے پڑا ہوا اور بھی تمام بچے ہیں جن کے میں نام آپ کو بتا سکتا ہوں ابھی ڈی ٹی پل ایس میں ڈی جنگر ایردو میں کافی بچے سیلیکشن پائے ہیں جو نون مسلم ہیں ان کی کاملہ بھی فہرست ہے آپ ایسا نہ سمجھیں کہ صرف اردو جو ہے وہ ایک کمیونٹی کی یا ایک مذہب کی زبان ہے یہ بات آپ بلکل دل سے نکال دیں اور دماغ سے بھی نکال دیں اردو جو ہے وہ ایک زبان ایسی ہے جو پورے معاشرے میں اور پورے ملک میں اچھے سے بولی جاتی ہے ساری چیزیں آپ کو بتانی تھی امیت کر دیں آپ کو چیز سمجھ میں آگے ہوں گی اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ ایسا لگا کہ وہ بولنا نہیں چاہیے تھا اس کے لئے ہم آپ سے معافی مانتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یو پی الٹی گیٹ کی جو ویکنسی کے اننوسمنٹ ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا تیٹ میں اردو کا کوئی نام و نشان نہیں ہے حالکہ یو پی تیٹ اور سی تیٹ میں آپ کو ایک لیکوز ملتی ہے اردو کی لیکن پی جی ٹی اور اردو ٹی جی ٹی کی یو پی میں ابھی جو ویکنسی آنے والے تھے اس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے ہم لوگ اس کے لئے لگتار آواز اٹھا رہے ہیں ہمارے بچے جو ہے وہ لگتار اس بات کو آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ بھی اس بات کو آواز بلند کیجئے تاکہ اردو کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی ہے وہ نہ ہو باقی اور اس چیک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس پہ کافی لمبی بات کر چکا ہوں اور لیٹی پہلے اور آنے والے وقت میں بھی اسی طرح کی جو ہے میں آپ کو ویڈیوز پروائیڈ کراتا رہا ہوں رہی بات آپ کو نوٹس کی فرام کی یا رہ بڑے کی تو چوکرٹس ریکیڈ میں آپ کے لئے چوکرٹس سیون حاضر ہے آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اس پہ ترک کر سکے آپ اس پہ بات کر سکے آپ اس پہ جو ہے وہ اپنی رائے دے سکے اس لئے میں بھی آپ کے سامنے یہ ویڈیوز لیکن آتا ہوں نہیں تو ہم بھی آپ کی طرح ہی ہیں ہمارے پاس میں کوئی ریسورسز یا اتنا علم نہیں ہے جنہ آپ لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں یا آپ کے پاس علم آپ ہم سے زیادہ جو ہے صلاحیت رکھتے ہیں لیکن جو ہمارا فرض ہے جو ہمارے اوپر کرتا ہوئی ہے وہ ہم اپنا نبالے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ہم لوگ ساری بات تو کوئی ایک دم سے نہیں مان لیتے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بات اگر ایسے آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے کیونکہ ایک بہت بڑے سر ہے آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی انہوں نے جینیو کے بارے میں بہت اچھے بات کہی ہے میں آخر میں وہ ویڈیو ایڈ کروا دوں گا تو میں بھی جینیو سے ہوں اسی لئے میں ساری چیزوں کو تھوڑا سا سوچ بچار کے ہی چیزیں بڑھاتا ہوں تو دیکھیں ان کی یہ ویڈیو عجیب سو سوال پوچھتا ہوں بہت ہی بے کارتا سوال آپ مجھے بتائیں کیا آپ کی رائے کیا ہے دو تین سوال ہیں کہہ رہا یہ کہ اگر ہم دیکھئے مجھے مرلہ میں ویشوی دیانوں کے نام بولوں گا مجھے کسی سے ویشیش محبت یا الگاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے میں کیونکہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ساماج کو سمجھنی کے پیرامیٹرز کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بھارت کے کچھ اچھے ویشوی دیالے تو کس کس کو آپ شامل کریں گے ایک تو جینیو کو میں شامل کر کے مانوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے بی ایو کو کر لیتے ہیں اور ای 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 ایو کو بھی کر لیں الگرم ہسنم ویشوی دیالے کو کر سکتے ہیں اور بی ای 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 پریشن تو سنو پریشن یہ ہے بینا تتھیوں کو جانے ہیں مجھے بھی تتھیوں نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا انمان سے بتانا ہے اگر جے ایو کے سارے بدیارتیوں کو بی ایچ ایو کے سارے بدیارتی ای ای می ایو کے سارے بدیارتی ان تینوں کو الگ الگ بٹھا کے انٹیلیجنس کا بدھی مطق تسٹ لیا جائے تو آئی کیو کے معاملے میں اوسط آئی کیو کس فشل جالے کا سب سے اچھا ہوگا کس کا نمبر ایک پہ ہوگا کیس کا نمبر دو نہیں کیس کا نمبر تین سے ہوگا سوال نہیں ہے آپ کی رائے میں نمبر ایک پر کس کا ہوگا جی ایو آپ سہمت ہیں عیاء میں سہمت نہیں ہے کتنے لوگ سہمت ہیں اس بات سے ایسے دو تین لوگ ہیں آپ کی رئے میں کون نمبر ایک پہ ہوگا اے ای ای میو بی ای 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 ایو اچھا ٹھیک ہے آپ کی رائے میں اچھا مس کمیمацию ہوگیا کچھ ہے تو لگ بھگ سو پتیشت متوں سے جے نیو نمبر ایک پہ چل رہا ہے ایک پرسنٹ کم کر لیجئے کیونکہ پانچ سو میں ایک پرسنٹ کم کرنے لیے پانچ چاہیے اور دو ہی ملے اپنے تو پوائنٹ فور پرسنٹ سے پیسے چل رہا ہے آپ کی رائے میں نمبر دو پہ کون ہوگا کتنے لوگ مانتے بی ایچو نمبر دو پہ ہوگا اور کتنے لوگ مانتے ای ای میو نمبر دو پہ ہوگا تو بی ایچو کے پس بھی زیادہ سب سے زیادہ تو وہ ہیں جو کچھ نہیں مانتے ان کی بات چھوڑ دیتے ہیں انتر میں الیکشن میں جیتنا ہارنا انہی ووٹوں سے ہوتا ہے جو ووٹ پڑتے ہیں جو ووٹ پڑتے ہی نہیں ان کو ہم باہر کر لیتے ہیں اور نمبر تین پر آپ کے حساب سے جنرلی ای بھی ہو آئے گا ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم سب کی ایک سہمتی ہے کہ جی اینیو کو کتنا ہی بدنام کر لیں لیکن وہاں کی پڑھائی کا سر سب سے بہتر ہے اور سارے آروپوں کے باوجود جب پہلے سا لسٹ نکلی بھارت سرکار کی دیش کا سب سے چھوڑ دیالہ ماننا ہی پڑا سرکار کوئی ماننا پڑا کیونکہ وہاں پر آپ کے چنتن کو مکت کرنے کا پیاس ہوتا ہے ترہ ترہ کے وچار دھارائیں وچار اکوس و سننیوں کو ملتے ہیں دماغ کی خڑکیاں کھل جاتی ہیں اور اس سنس میں وہ وشو ودیالہ ہے اگر وشو ودیالہ کا پرپس کھول لیا بند نہیں ہو رہا اس کے بعد وچار اکس سر پر کھولنا ہے تو پھر جی این او بہتر ہے